مجرم سرکاری خرچے پہ کدھر سے آیا اشارہ کون اشارہ آپ کو کر رہا ہے کس نے آپ کو یہ اشارہ دیا ہے کیا یہ جدھر جو آپ کے خیر خواب باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے تو نہیں اشارہ آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ڈی این اے اور میرے ساتھ سعید قاضی اور غلام سین آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور قوم کی خدمت میں اسلام علیکم جیسے کہ ہم نے آج بڑی بڑی خبریں دینی ہیں آپ نے چھے مہینے کی سعید قاضی کے ساتھ جو ہمارا شو چل رہا ہے میجر ڈوئیلمنٹس اسی شو میں آپ کے سامنے آئی ہیں اور انشاءاللہ آج بھی آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ پیش کریں گے گند اچھالا جا رہا ہے ججوں پر اور فوج پر حملے کیے جا رہے ہیں اور سازش سے بے نکاب کیا جائے گا واللہ علم وہ اکانٹ سازش کر رہا ہے اور ملک کے خلاف جنہوں نے سازشے کی ہے اور کشمیروں کے خون کا سودھا کی ہے وہ کون بے نکاب کرے گا یہ بھی دیکھنا ہے اور بہت ساری خبریں آپ کی خدمت میں لائیں گے لیکن پہلے سعید قاضی صاحب کے پاس جو پٹاری کے اندر بند ہے نا چیزیں وہ نکلواتے ہیں نہیں لیکن پٹاری بھی تب دو تین باتیں کریں گے ایک تو یہ کہ یہ جو آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں گارڈ نوز کبھی پتہ چلتا ہے وہ کینسل ہو گیا کبھی پتہ چلتا ہے وزارت داخلہ نے بھی کہہ دیا نہ کریں کبھی پتہ چلتا ہے ان کی اپنی فیملی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہیں اس رستے سے نہیں آنا چاہیے کبھی انہیں آنا ہے وین ایور بارالو اگر وہ آتے ہیں جس طرح ایسے ہے اور اگر یہ ہے اور اگر یہ کینسل نہیں ہوتا تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے اس کے علاوہ اخلاقیات کومیٹی بھی بھی میں آج بات کرنا چاہتا ہوں اخلاقیات کومیٹی کیا اور میں کچھ آپ کے ساتھ فیکشن فگر شیئر کروں گا کہ ہماری اخلاقیات کتنی محدود اور کتنی پیٹی ہو گئی ہے میں کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا اس ملک میں جو عورتوں کا ہماشر کرتے ہیں اور ان سے بات کریں گے نہیں پہلے اس بریکنگ نیوز جو ہے کہ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے جو دماکہ ہوا ہے لاہور میں ہاں اس کی بات کرتے ہیں اور اس میں بندے زخمی ہوئے ہیں اور ابھی تک پوری تفصیلات سامنے نہیں ہیں لیکن جو حساس ادارے یا جنسیاں کہہ لیں یا جن کا کام ہے ٹیریزم کے خلاف کام کرنا انہوں نے کہا کہ پانچ دہشتگرد جو ہیں بےہودہ لوگ جو ہیں جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں وہ داخل ہو گئے ہیں اور ان سے خطر ہے اور کسی قسم کی سیاسی ایکٹیوٹی نہ کی جائے اور ریڈ الیٹ رکھا جائے ہائیس لیول کا کسی نے کان نہیں دھرے آج آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ٹرک کے نیچے برود لگا ہوا تھا اب کتنے بندے زخمی ہیں تفصیلات ابھی بعد میں دیتے ہیں ابھی آ رہے ہیں لوگ لیکن یہ تیہ کہ اطلاع دے دی گئی وارننگ دے دی گئی پانچ دہشتگردوں کی نشان دی ہوئی کہ کسی دوسرے ذلے چھے وہ لاہور داخل ہو چکے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ نے یہ للے تللے چھوڑے اور یہ دہشتگردوں کا قوم کو مقابلے کے لیے تیار کریں یہ اس پہ تو ظاہرہ بات کرنی تھی یہ آج کی سب سے افسوسناک خبر ہے اور اسے افسوسناک خبروں سے ہمارا دامن نہ جانے کب تک اس کے ساتھ بندہ رہے گا مگر ایک تو اس پہ بات کریں گے پھر دوسرا ایک اور بڑی عجیب بات ہو رہی ہے آج کرنا بڑے ہدایت نامیں جاری ہو رہے ہیں میاں صاحب کو یہ کرنا چاہیے ڈوز ڈوٹس لوگ بتا رہے ہیں میں سیتنے پروگرامز دیکھتا ہوں نا بھئی وہ کیا کریں اب مسئلہ آج جو میں بات ڈسکس کروں گا پرابلم کیا ہے میاں صاحب کا میاں صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن تو گئی ہو اب اس کے بعد جو کیسز کھلنے والے ہیں اس کے بعد وہ کیا کریں کیونکہ اگر کسی ایک کیس میں بھی وہ کون وکٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد ایون جو آف شور ان کی کمپنیز ہیں اور یہ بھی یاد رہے آپ کو سنڈے ٹائمز کی کل کی کیا خبر تھی پندرہ پندرہ پراپٹیز کا ذکر آ رہا ہے اس وقت لنڈن میں یہ دو بڑے اخباروں میں لنڈن کی چھپی ہے ایک 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 ایکسپریکس میں اور ایک سنڈے ٹائمز میں یہ کل جو خبر تھی تو وہ اچھا اب اگر آپ کو یاد ہے کہ نیلسن اور دوسری کمپنی کیا نیکس کول کا جو آیا تھا ان کے اٹانی جنرل کا جو لیٹر آیا تھا جس نے کنفرم کیا تھا کہ مہترمہ مریم صفدر صاحب اس کی مالکہ ہیں تو انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ اگر اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے تو کانلین فارماس وہ انہیں کوئی شغل کے لیے نہیں خبر چاہیتی یا انہوں نے کے اخبار میں نہیں چلانی تھی وہ اس لیے کہ پھر ان 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 جو آف شور جورسڈکشنز میں کانی شروع ہو جاتی ہے تو اب یہ کیا کریں اب یہ اب ظاہرک جلوس کبھی جلوس کا سوچتے ہیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگلے دو چار دن میں اسی ہفتے میں ہم قوم کے سامنے لائیں گے یہ جو کہتے ہیں وہ اکامہ تھا وہ طلحہ نہیں لی تو اس پر مجھے کر دیا میرے پاس کرپشن کا کوئی چارج نہیں ہے ہمارا لیڈر تو پویتر ہے فرشتہ ہے دیانت کا منارے پاکستان ہے تو اس کے اوپر بیٹھے ہوئے شخص پر چینٹیں اچھا لے گئے اور ساجس کے دیرے نکالا گیا جی جی بلکل ہم دینے والے ہیں کیونکہ بہت ساری خبریں ہم نے پہلے بھی دی ہیں وہ لسٹ دے رہے ہیں جو جے آئی ٹی کی انویسٹیگیشن کے نتیجے میں جو پہلے سامنے نہیں آئی تھی وہ پراپرٹیز اور اکاؤنٹس جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ انہیں ڈیئر سو کپل اپ ڈیز ہم آپ کی خدمت میں لائیں گے مصدقہ کاپی نواز شریف صاحب جن کو ناہل کیا گیا ہے سپریم کورٹ پاکستان کی طرف سے ان کی وہ پراپرٹیاں قوم کے سامنے پیش کی جائیں گی یہ تو ہو گیا ایک حصہ بعد کا دوسری خبر یہ اچھا ایک تو یہ خبر ہوگی یہ اس پر کچھ تفسرہ کرنا ہے اس پر اس پر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو خبر یہ آئی ہے یونائٹڈ کینگڈم کی اسے جو خبر آئی ہے ٹائمز اف لندن سے وہ یہ تھی کہ سنڈے وہ یہ تھی کہ یہ پراپٹی پاکستان کی حکومت اس کو سیز کر سکتی ہے یعنی یہ بھی کیا ہے آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی خبر یا یہ اس سے ریلیٹڈ ہے جو آپ خبر دے رہے ہیں یہ بڑی خبر ہم نے دی ہے بہت بڑی خبر دی ہے کہ یہ کہتے ہیں نا کوئی چارج نہیں ہے یہاں سے پیسہ جو لوٹ کر لے کے جایا گیا ڈاکہ مارا گیا قوم کو یعنی چوری اور یہاں سے بات نہ بلائیں لوگ لوگ سننا چاہتے ہیں یہ کہ وہ وہ کون کہ کون سی پراپٹی سامنے آ رہی ہیں ایک تو پندرہ وہ ہے جس کا سنڈے ٹائم سے ذکر کی ہے نہیں ان کا میں نہیں ذکر کر اچھا یہ وہ ہے جو مسد کا لسٹ ہوگی ٹھیک ہے جی ای ٹی کے پاس جو مسد کا لسٹ آ چکی ہے جو باہر نہیں آئی ہم لے کے آ رہے ہیں دو تین دن کے اندر کہ یہ وہ پراپٹیز ہیں جو یہاں سے پیسہ لوٹ کے نوازی وینڈ کمپنی جو ہے لے گئے اور ارب اور روپے کی پراپٹیز خریدی گئی اور اکاؤنٹس بنائے گئے یہ تو عجیب بات کر رہے ہیں مجھے یہ خبر عظم نہیں ہو رہی چاہوئی صاحب بات یہ ہے کہ یہ مجھے بتائیں کہ یہ پندرہ سولہ کا تو ہم نے سن رکھا تھا کہ یہ ہیں پتہ نہیں پندرہ سولہ سو نہ ہوں اب کتنی ہے اب کئی سو ہیں اچھا یہ ان کی ان کی ان کی لسٹ آ رہی ہے سامنے اور یہ جی ای ٹی جو ہے اس کی اچھا یہ آج یہ اس خبر سے اس کا کوئی تعلق ہے یہ جی ای ٹی کے لوگوں کو جو آج آج اگلی خبر سن لے جی ای ٹی والے تو دیں گے گوائیاں کے نہیں دیں گے مجھے نہیں پتا جو اکیوز ہیں جن کے سرگنا یا سربراہ یا سابق وزیراعظم جنہیں نائل قرار دیا گیا ہے ڈس آنسٹی جھوٹ اور لیونگ بیانڈ مینز ایسر بیانڈ مینز کے الزامات کے تیر ان کو اور ان کے سمام ساتھیوں کو دس دن کے اندر اندر نیب کے مطلقہ تفتیچی ٹیم وہ بلائے گی اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ یہ داکومنٹ صاحب کے خلاف آئے ہیں آپ کا کیا موقف ہے یہ ان کا طریقہ کار یہ جو بات کر رہے ہیں کیپٹن صفدر صاحب کے ہماری گرفتاریاں ہو رہی ہیں یہ اسی اسی خوف سے تو نہیں ہے اور میان صاحب کا بھی بیان آیا ہے ایک غالباً پہلے آئے گا کہ آپ آ کے ذرا اپنا موقف دے ٹھیک ہے جو آپ کو پتا ہے ان کا کوئی موقف نہیں ہے چلیں وہ تو چھوڑ دی نا ہم تفتیشی کو نندہ نہیں بنتے آگے چلیں لوگ خبر سننا چاہتے ہیں نہیں مطلب یہ ہے کہ ان کے خلاف جو ریفرنسز ڈائر ہوئے ہیں جو پینڈنگ ہیں جو نیا ایویڈنس آیا ہے جو پرانہ ایویڈنس ہے ان ڈاکومنٹس کے اوپر ان میں سے ہر ایک کو ٹھیک ہے جس جس کا نام ہے اگلے دس دن میں آج تاریخ ہے ساتھ آج سات اگست ہے آپ سمجھیں کہ آپ دس دن کا باجن دے رہے ہیں یہ کل بھی ہو سکتا ہے اگلے دس دن میں اچھا یہ جو اجاز اور لیسنس صاحب کے حوالے سے پیٹیشن انہوں نے ایک ڈالی ہے کہ جناب ان کو اوپر نہیں ہونا چاہیے تو کس کو ہونا چاہیے تو ملک خجوم صاحب کو ریکویسٹ کر لیں وہ تو ریٹائر ہو گئے ہیں نہیں یہ تو بہلا بہام ہے کہ ابھی آج سابق چیف جسٹس نے بھی کہا ہے کہ نگرانی کر سکتی ہے کوئی عدالت بھی کسی کیس کی بھی جو آرٹیکل دو سو تین کے تحت ہم یہ بات کر چکے ہیں کسی ہائی کورٹ جو ہے ان لوگر کورٹس کے اگر کر سکتی ہے تو سپریم کورٹ کیوں نہیں کر سکتی ہندوستان کی سپریم کورٹ جو ہے کئی کیسز میں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی انہیرنٹ جورسڈکشن ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ is a court of ultimate جورسڈکشن نہیں اگر وہ درخواست دینا تو ان کا رائٹ ہے خطرہ کیا درک ہے جب ہم نے چوری نہیں کی ہم نے کوئی وردات نہیں کی تو ہمیں ڈر کسی بات کے نہیں کائی صاحب درخواست دینا تو ان کا رائٹ ہے نہیں وہ دیں لیکن میں آپ سے بیسے لیکن ایک ریویو لائے کرتا ہے جو اٹھائیس جولائی کو ججمنٹ آئی ہے یہ جو انہوں نے اس کا ریویو یہ ریویو نہیں ہے یہ ایک انڈیپینڈنٹ درخواست دی رہی ہے نہیں یہ تو انڈیپینڈنٹ درخواست ہے ایک ریویو بھی سپریم کورٹ کے سامنے ہے وہ بھی انہیں پانچ فائدل جج سائبان نہیں اس کو کرنا ہے نہیں وہ یہ کرنا تھا نا کہ یہاں اردگان کی نقشہ قدم پر چل کے فوج کو ججوں کو اور جرنیلوں کو نیچہ دخانا تھا لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں انہوں اس نے تو تقریبا سیکڑوں ہزاروں لوگوں کو سیک کی ہے وہاں پہ اردوان نے وہ تو جو مرضی کرے نا ادھر میاں نواز شیب نے وہ جو پٹواری اور تسلیل دار اور پلیس والے لاکھ بندہ اس لیے اندر کا رکھا ہے جنرلسٹوں کو بھی پکڑ رہے ہیں یہ تھانے داروں کو کہا گیا ہے کہ تمہاری اگر سٹینٹ ہے نا بیس تو دس جو ہیں وہ جلوس میں جائیں گے اچھا اب آپ جلوس والی خبر پر آگئے ہیں نہیں میں آیا نہیں گیا میں کہا یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں انقلاب لانے والے ہیں اچھا سرکاری وسائل کس کو بیم کو بنا رہے ہو کس کو بنا رہے ہو تو ابھی تک ہم نے بات یہ کی ہے ایک ہم لے کے آیا رہے ہیں آج ہے نا کیا ہے آج ساتھ ہے نا آج ستمبر سے پہلے داخل ہو جانے ہیں نا ریفرنسز ایک مہینے میں آج سے تو اس سے پہلے کاروائی مکمل ہونی ہے نا تفتیج یہ آپ کے پاس خبر ہے کہ اس کی ارفان منگی صاحب کی ڈیوٹی لگی تھی اب وہ ہی ہیں اقبال ناصر صاحب میں نے اس میں نہیں گیا تفصیل میں نہیں گیا یہ آئی ہیں ابھی تین خبریں اور ہم دیتے ہیں بلکہ اس سے زیادہ آفٹر شاٹ بڑے گئے تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈی بیٹ نیوز اینلسز ڈی این اے آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تہہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ جمعی سے ادوار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پہ صرف ٹوینٹی وو نیوز ایچ ٹی پڑھ لکھتے رہے جنو کی حکایات خون چکا قلم اور سکرین تک کا طویل تجربہ ایک بھرپور سحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائف دیکھے پروگرام مجاہد لائف پیر سے جمعی رات شام سات بچ کر تین منٹ پہ صرف ٹوینٹی وو نیوز ایچ ٹی پر جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے کرزیں ماف کروائیں گئے ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سولد مرزا کو فانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سولد مرزا بنانے میں کہ کوئی بھی کرپ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے انصاف خطرے میں پڑتا ہے جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے دیکھئے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعرات کی رات دس بچ کر تین نٹ پر صرف ٹونٹی فور نیوز ایچ ٹی پر انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے ایمپرائیمنٹ لے کر آئیں گے انفرسٹرکچر بیلڈ کریں گے تو میں ان باتوں میں یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیا کہیں گیا آپ نے بھی تاریخ پڑی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی خوربان ہے ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمہ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور ڈاکو اور لٹیرہ کے علوائے گا کلبوشن یادیو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے او این میں چودہ سال بعد پاکستان کے کسی زربراہ نے کھڑے ہو کر کے شمیر پہ جور مچایا کلبوشن کا نام نہیں لیا دیکھئے پروگرام اختلاف رائے پیر ساجمہ رات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف ٹویٹی فور نیوز ایج ڈی پر ویلکم بیک سعید غازی صاحب مجھے ہنسی آگئی ہے کہ اب وزیر داخلہ پاکستان جو ہے منجلاب پروفیسر احسین اقبال صاحب انہوں نے آج سابق وزیراعظمیہ نواز چیف صاحب کو ایک بریفنگ دیئے اور پنجاب گورنمنٹ نے ایک بریفنگ دیئے اور دونوں کا مطمئن نظر ایک ہی ہے کہ تُسری تشریف نہ لے ہو یعنی جیٹی روڈ سے نہ میربانی کریں قوم کو عذاب میں مبتلا نہ کریں اچھا اب یہ اس کو ڈفائی کرتے ہیں تو مین واشی فر ان کے جو بلوائی ساتھی ہیں بلوائی یہ جو ہاکس ہیں ہاکس کہلے نا جنہوں نے بلوا کرنا ہے اور جنہوں نے سپریم کورڈ کے خلاف گاڑی گلوج کا مات کولہ ہوا ہے اور ججوں کو گاڑیاں دے رہے ہیں اور قوم ساری جو ہے دیکھ رہی ہے کہ بھئی یہ کر کیا رہے ہیں یہ جب پانچ رکری بینچ کسی شخص کو ناہل قرار دے دے چوئی صاحب اس سے بڑا ایک کام شروع ہو گیا ہے میری بات سنیں بات کیا ہے بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ پی ایم صاحب کو جلدی یہ یقین کر لینا چاہیے کہ وہ جو لوگ انہیں کہہ رہے ہیں نا ان کے فائدے میں ہے کہ سابق وزیراعظم یا ناہل وزیراعظم اب آہستہ آہستہ بجائے اس کے کہ یہ آنکھیں پھیریں آج میں دیکھ رہا تھا کہ گفتگو ہو رہی تھی قومی اسمبلی میں عیسین اقبال صاحب اور بڑے کانوں میں سرگوشیاں کر رہے تھے خاجہ آصف صاحب کے ساتھ پتہ نہیں ہمارے پاس وہ ہوگا ایک مومنٹ تھا تو اب کیا ہوگا اب یہ ہوگا کہ جو حکومت کے اندر ہیں ان کی اور حالات ہوں گے اب ان کے لیے کب لائے میں اور پوچھ رہا ہوں اب میں نے کہا ایک بندہ قانون شکنی پر اور دو یعنی دونوں حکومتیں جو کہ میاں نواز شیف کی پارٹی کی ہیں شاہد خاکان عباسی کی حکومت وہاں اور یہاں میاں محمد شباز شیف کی آج میں نے ان کی بھی خبر کرنی ہے کہ دو لاکھ وطر ازار ڈالر جو ہیں دن کے کیسے ہمیں ٹیکہ لگوا رہے ہیں ایل این جی والے نہیں سنیں نا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ان کو نظر بند کون کرے گا کن کو اگر کوئی لا آئن آرڈر کی سیچویشن پیدا ہوتی ہے ان کے ہاتھ کا بنایا ہوا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ اسلام والا یا ان کے سگا بھائی جو ہے جن کی وزیارت حالہ میں پجاب گورنمنٹ نے کہا ہے کہ آپ جو ہے نا جی ٹی روڈ کو آوائیڈ کرا خون خلابے کا خطرہ ہے دہشت گردوں کے حملے کوئی رول آؤٹ نہیں کیا جاتا دشمن ہمارے پیچھے ہے اور یہ بننے بہت ہوا اور آپ کئی دن سڑکوں پر گزارنا چاہتے ہیں اردگان بنتے بنتے لیکن اصل کام تو انہوں نے ادھر آنا چاہیے نا ہم سیاسی طور پر بیوکوف نہ بن جائے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ہو ویل اریسٹ اور ڈیٹینڈ دیں اور پابند کرے گا کہ پنجاب اوچھے نہ نکلے ہو ویل ایٹو آرڈرز یہ تیلس ہے یہ وزارت داخل ایشو کرے گی جب کرے گی تو مگر ایسی نوبت دیکھے آتی ہے اور کب آتی ہے مگر بعض یہ چوئی صاحب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں ہلکہ ایک سو بیس میں تو جو ریپورٹیں اور جو ٹی وی بتا رہا ہے یہ تو کبھی ایک دفعہ نہیں گئے میاں صاحب وہاں پہ مجھے کل آج میرے دوست عابد تامی کا میں کالم بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ تو کبھی وہاں گئے نہیں کبھی وزٹ نہیں کیا انہوں نے ہلکہ ایک سو بیس نہیں ہلکہ ایک سو بیس میں نہیں گئے اس وقت مقابلہ ہوگا اور حالت بہت بری ہے بہاں نہیں چلے شباز شریف تو نہیں آرہے اب یہاں نہیں دوسرا نہیں آرہا شباز شریف صاحب شباز شریف کا میاں نواز شریف صاحب نے بقیدہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ پنجاب سے نہیں نکل رہے یعنی وہ وزیراعظم ان کو نہیں بنایا جا رہا اور اسی پر ہم اگلی خبر دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ وزارتی اگلی خبر میاں نواز شریف کو ان کی بیگم صاحبہ کلسوم نواز صاحبہ نے اور خاص طور کے مریم نواز صاحبہ نے زچ کر کے مجبور کر کے اپنا فیصلہ جو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ شباز شریف صاحب الیکشن تک وزیراعظم کا حضرت سمالیں گے اس سے ان کو پیشے ہٹنے پر اس کو ختم کرنے پر مجبور کر دیا ہے انہوں نے کہا کیونکہ شباز شریف صاحب نے کہا کہ میں جب وزیراعظم ہوں گا تو حمدہ شباز پنجاب میں معاملات دیکھ لیں گے انہوں نے یہ قطع نہ کہا کہ یہ وزیراعظم ہوں گے انہوں نے کہا ہی وے لوک آفٹر سیچویشن تو اس کے مطلب ہے کہ اس کے مطلب ہے فیملی فیملی میں جو پاور سٹرگل ہے اس میں شکست کھا گیا ہے شباز شریف صاحب اس میں شباز شریف صاحب حالانکہ سارے چاہتے تھے کہ ان کو بنایا جائے ان کو شکست دے دی ہے مریم نے تمام نائنٹی پرسنٹ سویز ملک جو لاہور سے بنے ہیں جو بہت ہی سنجیدہ پڑھے لکھے اماندار اور ایک اچھے مزاج کے اور ان کے بارے میں شبہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نواز شیف اور فیملی کے علاوہ اس آئے گا تو پھر بندہ کدھر سے آئے گا ریفرنس کیا مطلب ہے مطلب اگر یہ اگلے دو تین افتوں میں ریفرنسز آ رہے ہیں یہ لیدہ چیز ہے لیدہ کیسے چیز ہے انہی کے بارے میں ہے نا انہی کے اوپر ہے نا ہی حافظ نمان اگر آتا ہے فرض کریں کیونکہ انہوں نے اس دن پچیس لاکھ چندے کا اعلان کیا ان کو لارا لپا لائے کہ تو انہوں بڑا ہمانگے کوئی بھی بنے پچیس لاکھ کیوں کیا فائٹنگر لے رہے کیا لے رہے کہ جو فیڈ یعنی اس وقت تک جو فیصلہ ہے نا جو کوئی سپریم کورٹ اور اس کے معذر ججوں کے خلاف جو بھی ایک بات کر رہا ہے ہاں وہ میڈیا میں کر رہا ہے الیکٹرونگ میں سوشل میڈیا پر یا پرنٹ میڈیا پر یا سیاسی جلسے یا وزیر مشہیر وزیراعظم آپ کو پتہ ہے کہ یہ شاہد خاکان عباسی نے بھی کہا ہے کہ وزیراعظم کو غیر قانونی طور پر ناہل قرار دیا گیا ہے یار اس بات کو تو چھوڑیں انہوں نے کہا ہے مجھے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے اینگرو کے ساتھ موائدہ کیا ہے دو لاکھ بہتر ہزار ڈالر جو ہیں ڈیلی آپ کپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں کسی نے پوچھے ان کو اور کس طرح سے آپ نے ہشپ کروایا یہ کیس جو ہے جو نیب نے بھیجا ہوا ہے اور بڑا اس میں خواہ لکھا ہے کھل کے لکھا ہے کہ جناب یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوا ڈیل اس میں پیپرا کے جو رولز ہیں اس کو وائیولیٹ کیا گیا اور یہ کپیسٹی پیمنٹ میں ظلم خدا کا تین کروڑ رو پیسے زیادہ کی رقم ڈیلی ٹیکہ لگتا ہے اس عوام کو چاہے وہ ٹرمینل یوز ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اور یہ کہتے ہیں ہمارے پر ہم نے کیا کیا ہے ہمارا جرم کیا ہے تو یہ اس سے اسے کوئی پوچھے گا یہ بھی کوئی لوگ جائیں گے چوئی صاحب اس میں عدالت میں یہ جو اینگرو والا ایشو ہے اگر یہ لوٹ مارنا ہو تو ڈیر سال سے سارے لوگ کہتے رہے میاں صاحب پیچھے اٹھ جائیں سیوہ دے دیں پنامہ میں نام آنے سے جو بندے اگر لے کے آئے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں نہیں مجھے یہ جواب دیا جائے کہ شاہد خاکان عباسی کون سا بطل حریت ہے کہتا ہے آج کہتے ہیں میرا وزیر ازم نواز شریف ہے بچ تمہارا وزیر ازم نواز شریف ہے ناہل آدمی ہے پانچ جدیوں نے اس کے خلاف فیصلہ دیا ہے جس کو وہ وزیر ازم کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ آپ خود بھی ناہل ہے اور آج وہ تو چھوڑے جو انہوں نے عبام کے لیے کہا ہے اور ایک وزیر جا کے بریفنگ دے رہا ہے کیا مطلب ہے میاں صاحب کو بریفنگ دے رہا ہے ابھی تک تو ہو رہا ہے چل رہا ہے سلسلہ مگر ایک بات جو انہوں نے کہی ہے وہ بہت اچھی کی دیکھ سچ بولا انہوں نے قوم سے اور میں اس کو خاکان عباسی صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں انہوں نے کہا ہے یہ سرکار آپ کو کوئی نوکریاں نہیں دے سکتی سرکار کا کام ہی نہیں ہے نوکریاں دینا یہ یہ انہوں نے اپنی پہلی جو سپیش یار وزیراعظم پنجابہ اس میں کیا ہو رہا ہے وہ جو ہے یہ مطلب ہے ان کے جو خوشحاندی ہیں کہ وہ آ کے نارے لگا ہے میاں صاحب کے یہ نواز چیف کا یہ لیول ہے وہ تو عباسی صاحب لگاتے ہیں نارے وہ کہتے ہیں ان کی گاڑی چومی جا رہی ہے صاحب میرا بھی بات یاد رکھیے گا یہ اب دیکھئے گا کیسے یہ کیسے مو موڑیں گے ان سے جس طریقے سے اگر یہ باتیں ہو رہی ہیں اور جس طریقے سے آ رہا ہے کوئی ان کو رستہ نظر نہیں آ رہا ہے انہوں نے وقت گزار دیا ہے ایک وقت تھا جب چیزیں اس لیول تک نہیں گئی تھی اور یہاں سے یہ کوئی نارو کر کے دائیں بائیں ہو جاتے تو ایک وقت تھا اب وہ وقت نہیں ہے چیزیں بہت آگے چلی گئی ہیں لہذا مجھے نہیں پتا کہ آپ حافظ نومان صاحب آئیں گے شہباز شریف صاحب آئیں گے اور اگر اوڈیبیا کھل جاتا ہے تو پھر شہباز شریف صاحب کا کیا مستقبل ہوگا یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے اور میرے خیال میں سب سے تکلیف دے بات جس وزیر خزانہ پہ ریڈ فلیگ لگا ہے سپریم کورٹ نے اور قائد ان کے بارے میں تفضیش کریں ان کے آن اکونڈڈ فار ایسٹس ہیں نائنٹی ایک گنا ٹائمز ان کی دولت بڑی ہے پتہ نہیں چلا اور وہ پھر ہمارے خزانے پہ بیٹھے ہیں پہلے تو ہم دے رہے ہیں نا لسٹ یہ کہتے ہیں جی کرپچن کا کوئی چارج نہیں ہے وہ ساری جائز آتے ہیں اور وہ اکونٹس جب سامنے آ جائیں گے نا جو یعنی ثابت ہو چکے ہیں پھر یہ موچ باتیں خواجہ سعاد رفیق صاحب فرمائے اور بھی خبریں دے رہی ہیں وہ پٹواریوں کو آپ نے کیا حکم دیا اس کا بتائیں نیو فون کا سپرکارڈ فٹ ہے ایک بار لوڈ کرتا ہوں پورے مہینے بے فکری سے کال ایس ایم ایس اور انٹرنیٹ چلا کرتا ہوں تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی ای نے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈی بیٹ نیوز اینلسز ڈی این اے آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تہہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹھ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹھ جمعے سے ادوار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پہ صرف ٹوینٹی فو نیوز ایچ ٹی پڑھ لکھتے رہے جنو کی حکایاتیں خون چکا قلم اور سکرین تک کا طویل تجربہ ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائف دیکھے پروگرام مجاہد لائف پیرس جمعی رات شام سات بچ کر تین منٹ پہ صرف ٹوینٹی فو نیوز ایچ ٹی پر انہوں نے کرزیں ماف کروائیں گے ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سولد مرزا کو فانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سولد مرزا بنانے میں کوئی بھی کرپ سیاستان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے انصاف خطرے میں پڑتا ہے جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے اب یہ جوائی پولیس یعنی دماغ پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے جتنا لچہ اتنا اچھا اس مولیقی تو یہ اسٹیوری ہے جیسی کرنی ویسی بھی انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے انشاءاللہ لوڈ چیڈنگ ختم کر دیں گے ایمپرائیمنٹ لے کر آئیں گے انفرسٹرکچر بیلڈ کریں گے تو میں ان باتوں میں یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیا کہیں گے ابھی آپ ان پروگرام کر رہے ہیں دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کی تھوڑا سنہ اس میں لفظوں میں فرق بڑھ جائے گا آپ نے بھی تاریخ پڑی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی خوربان ہے ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت اس میں بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور ڈاکو اور لٹیرہ کیا لوائے گا کلبوشن یادیو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے او این میں چودہ سال بعد پاکستان کے کسی زربراہ نے کھڑے ہو کر کہ شمیر پہ جھوڑ مچایا کلبوشن کا نام نہیں لیا دیکھئے پروگرام اختلافی رائے پیر ساجو میں رات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ٹی پر کی کھا تو میں اپنے مانے چپا نے ایل کو چھڑے گا جیتا تم ارانا شباہ شایدیو ہی 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 میری فرمی ایل ایمالو کو گیانو ایل ایمالو کو چیزے پہ رنگ پہ سن بیٹ گئے ہوئے ایل کوئی شرم ہو دی ہے ایل کوئی آیا ہو دی ہے ایل کوئی آیا ہو دی ہے ایلی بچوں کو چیزا بودی ایدھا چیزا بودی ایدھا کیوں کی جمہوریت ہے کیوں کہ جمہوریت ہے جمہوریت ہے کیوں کہ جمہوریت ہے دیکھیں کیوں کہ جمہوریت ہے ہر جو نہیں کرتی سعید قاذی صاحب یہ اب آپ بتائیں نا کہ کیا یہ جو ایک بڑا جمع غفیر آ رہا ہے بہت 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 محمد کروڈ آ رہا ہے میرے خیال میں موقع جو لانگ مارچ تھا اس کو تو یہ آور شیڈو کر دے گا کیا خیال ہے کیا ہو رہا ہے یہ نہیں پٹواری اور پلیس والے کریں گے دیکھیں اچھا انہوں نے آنا ہے کیا آپ کے بعد تفصیل کیا بتائیں رہام خان کا بھی آپ نے پہلے بتایا تھا یاد ہے کہ اس کو لانچ کریں گے تو آپ بتائیں نہیں انہوں نے تردید کی ہے مگر آج انہوں نے تردید ہی کی ہے نا مگر نہیں پر وہ آگی ہے نا سامنے اچھا کیا 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 بتائیں بھی کیا کہہ رہی ہے اور یہ دیکھو انہی وہ باتی ہی اسی کے کوئی بات نہیں یہ تو چلے گا اب سیاست اسی طرح ہوگی آگے بڑے ذرا بتائیں ہمارے کیسے عوام پیارے عوام نکلیں گے اپنے محبوب لیڈر کے لیے ذرا یہ بتائیں پہلے آپ یہ ہے جی فالنگ انسٹرکشنز یعنی نواز شیف صاحب کے جلوس کے لیے یہ احکامات حکومت نے جاری کی ہیں تمام پٹواری پوسٹل ویدن دی پرویم یعنی جیٹے روڈ کے دلاکوں میں جن کی نیڑے تریڑے جو ہیں جو ہیں وہ دور جو ہیں وہ پانچ پانچ سو بندہ اور جو نزدی کا ایک ایک ہزار بندہ لے کے ہیں لاؤ اچھا تو ان کو بچہ پانی بھی دیا یہ پلیوں کر رہا ہے وہ جو دس بیس کے ایم پر ہیں تو وہ پانچ سو لے کے ہیں اور جو سپائی ہیں آدھے وہ جو تھانے میں رہے ہیں اور آدھے وغیر وردی کے جلوس میں جائے اور یہ اور محکموں کے بیس نرسے ہیں ٹیچر فلان فلان یہ سارا اور یہ وہ قدمی مسد کا اطلاع ہے چلیں آپ کی اطلاع آگی لیکن چوئی صاحب اس کو کیا کرنا ہے مگر بات کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ کل آپ کو پتا ہے تھوڑی سی کل آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر تاہلو قادری لینڈ کر رہے ہیں ہم اس پر ان پر اگلے اگلے سیکمنٹ میں بات کرتے ہیں مگر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں یہ جو اخلاقیات کو بیٹی بنی ہے اخلاقیات کو بیٹی کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا کہ کتنا خیال ہے ہمارا کہ جی کسی اور بلکل بڑی اچھی بات ہے کسی عورت سے زیادتی نہیں ہونے چاہیے سب ماں بہن ہیں ہماری لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو اخلاقیات کو بیٹی پر جتنی پریشانی دکھائی گی ہے میں نے کچھ فگرز نکالے ہیں مثلا ایک ایک انڈیکس ہوتا ہے چاہیے سب جسے جنڈر گیپ کہتے ہیں جنڈر گیپ میں اس ملک کا یہ حال اور یہ اسمبلی کو میں سنانا چاہتا ہوں جو ہمارا بجٹ پاس کرتے ہیں جنہیں بہت اخلاقیات کا خیال ہے کہ ہمارا جو نمبر ہے ون فارٹی فور ملکوں میں صرف ایک ملک ہم سے نیچے ہے بدتری میں بدترین ہونے میں اور وہ یمن ہے یہ میں آپ کی پیش اور یہاں پہ بنگلہ دیش ہم سے بہتر ہے انڈیا ہم سے بہتر ہے پھر میں آگے چلا تو میں نے دیکھا کہ اور بڑی خوفناک خبریں تھیں مثال کے طور پہ جو پاکستان میں بلوچستان جو ہے بلوچستان میں نوے فیصد جو عورتیں ہیں وہ جب زچگی کے عالم میں ان کے پاس کوئی سائنٹیفک فسیلٹی نہیں ہے نوے فیصد عورتیں اور اور ہمارے جو صوبہ پنجاب اور سندھ ہیں اس میں ساٹھ فیصد عورتیں جو ہیں وہ نان سائنٹیفک میڈیسن اور جو دوائی یا طریقہ کار لیتی ہیں جب وہ زندگی کے سب سے مشکل مر لے اپنے بچہ پیدا کرنے کے عمل سے گزر رہی ہوتی ہیں تو یہ اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی یہ اخلاقیات کون بناتا ہے یہ کوئی جیوٹک سے بنواتے ہیں ہم یہ کوئی عالمی عالمی مالیاتی دارے لکھ کے دیتے ہیں یہ یہ اخلاقیات نہیں ہوتی ہیں وہ بری بات ہے کوئی عورت کے ساتھ جاتی کوئی بندہ نہ کرے مگر یہ جو اصل کام ہے آپ کا کیا ہم یہ بینک رپٹ ہیں مورالی کہ ہمارے یہ حشر ہے ہماری عورتوں کا اور بچوں کا اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں جو آپ کی آدھی نسل اگلی جوان ہوگی وہ کیا ہوگی وہ معذور بچوں پر مبنی ہوگی جو لڑکپن سے سیدھے بڑاپے میں چلے جائیں گے جن کے قد چھوٹے ہوں گے اس کا اگلا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا اگلا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب وہ ورک فورس کا حصہ بنے گے تو آپ کا ملک ترقی کرنے کی بجائے تنزلی کی طرف جائے گا اور یہ وہ شرمناک فگرز ہیں جو ہمارے عرب پتی جو ہمارے لا میکرز بیٹھ کے وہاں پہ گفتگو کرتے ہیں اب یہ بھی ایک مزاک بنے گا جس طریقے سے مزاک بنا تھا آپ کو یاد ہے دستی کا جو مزاک بنایا تھا جو ایم این اے ہوسٹل کے بارے میں اور پارلیمنٹ لوجز کے بارے میں جو اس نے بات کی تھی یہ ہیں وہ ایشیوز جو لینے چاہیے اور کونسی ایشیوز ہیں یہ ہے ہماری اخلاقیات کمیٹی اب باقی آپ بات کریں میرا تو اتنی تھا آج نہیں تو یہ بڑی سنگین صورتی ہے میں نے میں نے آپ کو وہ فیغرز بتائی یہ بہت کبھی آئیشہ کو لے آئیں گے کبھی آئیشہ آہد کو لے آئیں گے روز اگلیا ڈراما لگائیں گے ہمارے سامنے روز اگلیا ڈراما لگائیں گے ہمارے سامنے اور یہ جو ہماری بے شمار آج آئے ہیں کتنے اس لمحے کس لمحے کتنے بچے ہیں جو ٹریٹیبل ڈیزیز سے جنہیں بچایا جا سکتا ہے جو کہ قابل علاج ہے جن کی جنہیں مر جانے کی ضرورت نہیں ہے جنہیں زندگی کی اس ضلط کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے دیزار دی اور میں یہی بات کہتا ہوں جوئی صاحب جب آپ بھی نراض ہوتے ہیں نا مجھ سے اکنومت پالیسیز میں سارے ایک ہیں کیوں کوئی لڑائی ان کی ان کی آئیشہ آہد پر لڑائی ہے ان کی ان کی آئیشہ گللائی پر لڑائی ہے باقی زندگی کے جو یہ اصل پریسنگ ایشوز ہیں ان پر ان کی کوئی لڑائی نہیں اس پر سب کا ایک ہے اب یہ آگئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے قاتل جو ہے نا جو وہ چودہ ہمارے افراد شہید ہوئے ہیں ان کے قاتلوں کو پکڑنے کے لیے ہم نے مہم چلانی ہے اور قاتلوں کے گلے میں رسہ ڈال لیں اور تمام پارٹیوں نے ہماری حمایت کی ہے اور وہ دیکھیں اگر اٹھائیل قادری کے سیکٹری جنرل نے خورم نواز گھڑا پور اگر مل جائیں تو ٹیلی فون پر اگر سو نہیں گئے جاہی رہا ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے یہاں پہ چودہ خلاشیں گری تھیں اسی شہر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نجفی صاحب کی ایک رپورٹ پڑی ہوئی ہے دیکھیں نا ان کو بھی چاہیے وہ بھی آ جاتے ہیں چلے جاتے ہیں کنسسٹنٹلی وہ بھی مومنٹ نہیں چلاتے ہیں باکن نجفی صاحب کی رپورٹ کیوں نہیں آفر کر رہا ہوں باکن نجفی صاحب کی رپورٹ سامنے لے کے آئیں اس کو اتنا ہم اتنا میں دیکھتا ہوں جب لوگ لیکن یہ جلوس جلسہ بند نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ادھر آج بھی دماغہ ہو گیا ہے کدھر ادھر سے گزرنا تھا وزیراعظم سابق نے یعنی جدھر ہوا ہے نا اگر یہ بند روڈ کی بات کر رہے ہیں جی اچھا لیکن آج تو نہیں گزرنا تھا نا بھئی اگر اتوار کو آتے تو پھر یہی ہونا تھا نا دیکھیں دماغے تو چاہیے صاحب کچھ جلسی کے کاروبار جو ہیں وہ رکھتے نہیں ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو آئیں اگر اس طریقے سے وہ آ رہے ہیں دیکھیں میں میں سوچ رہا تھا دو فگر دوں آپ کے ذرا ایک ہزار کلومیٹر کا لانگ مارچ کیا تھا ماؤں نے اور اس نے اس میں سے چوبیس دریا اور اٹھارہ پہاڑ عبور کیے تھے اور اس میں کسی تھے نے اس پہ آج بارہ موضوع نہیں ہے مگر بات کریں گے اور ادھر کوئی پٹواری نہیں تھا کوئی اہمینے نہیں جیتا ہوا تو اس کا دائے بائیں اس کا کوئی پٹواری نہیں تھا کوئی پولیس والا نہیں تھا تو مرد بے بارہ وہ اور وقت تھا یہ اور وقت ہے ہم کیسے وقت میں پھنس گئے اور پولیس والوں نے انقلاب لانا ہے کس کو براہ بے انقلاب اچھا مجھے بتائیں ایک مجھے سوال کا جواب لیں مجھے بتائیں یہ پروٹسٹ کس کے خلاف کرنے حکومت تو ان کی اپنی ہے ان کی اپنی حکومت مجھے بتائیں یہاں پہ کوئی خدا قرار دی جائے گیا جھوٹ اور بدیانتی کی وجہ سے لہذا ہم مظلوم ہیں اچھا کیا کہتے ہیں جمہوریت پر حملہ کیا سے ہوا ایک آپ کا پرائم انیس سے گھر چلے گئے دوسرے چپ کر کے آکے اور احمد میر صاحب میرے پروگرام میں بڑی اچھکی انہوں نے بات کیا اندر کی خبر ہوتی ہے میر صاحب کے وہ کہتے ہیں یار سارے ایم این ایز فون کا انتظاری کرتے رہے کہ وہ ادایت تو نہیں آنی نہیں آئی انہوں نے ہے کہ کوئی آئین سے بالا قانون سے بالا نہیں ہے اور قانون اور آئین کے امیرے ہیں اچھا یہ بڑی اہم بات کیا آپ نے یہ دو بیان آئے ہیں دو دن کے فرق سے اور اس کو جو لوگ انٹرپریٹ کر رہے ہیں میں تو دیکھیں عام طور پر تو جب آتا ہے یہ بیان تو ایک سٹینڈر لینگویج ہوتی ہے ایک پریس ریلیز جاری ہوتا ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے مگر اس میں دو فکریں تھے اس پہ بڑی لیہ دے ہوئی ایک تو انہوں نے کہا کہ جی ہم دیگر اداروں کے ساتھ مل کے چلیں گے تو ظاہر ہے اداروں میں پھر سپریم کورٹ بھی شامل ہے نیچری فالوز کیا اس کی ٹائمنگ ہے یا بلکہ ایک سو نوے کوئی انسیڈنس ہے یہ آئین کے آرٹیکل ایک سو نوے کو نکال سکتے ہیں آپ باہر نہیں کوئی نہیں نکال سکتے تو اس کے مطابق تمام ادارے سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل در عمل کے پابند ہیں تو آرمی چیف نے یہی کہا ہے کہ سپریم کورٹ ہے نہیں عمل ہو گئے ایک وزیراعظم تھے گھر چلے گئے آگے ابھی آگے آنا ہے نیب میں نے کہا کہ وہ ان کو بلانے والی ہے بھائی ان کو سب کو طلب کرنے والی ہے اور جن جن کے پاس کوئی ثبوت ہوگا وہ بری ہو جائیں گے ان کا نیب لکھ دے گی کہ بھئی انہوں نے کچھ نہیں کیا تو جن کے خلاف اچھا بارے میں لکھے گی یہ جو پچھے بندے کوئی ہے ایک ایسا نہیں ہے مجھے میرے خیال میں آفٹر شارٹ بریک کرویوں کی شدت میں لگے نہ بھجھنے والی شردی پیاس یہ پیاس بھجھتا ہے صرف جامشی آپ کی نیوبون کی سکن کو چاہیئے سپیشل کے پیمپرز کا نیا سائز ون ہے آپ کی نیوبون کے لیے خاص ڈائپر پیمپرز ڈاکٹر سکن گرمیوں کی شدت میں لگے نہ بھجھنے والی شدی پیاس یہ پیاس بھجھائے صرف جامشیری تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈینے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام دیویٹ نیوز اینلسز ڈی این اے آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹھ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹھ جو میں سے ادوار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پہ صرف ٹوینٹی وو نیوز ایچ ٹی پڑھ لکھتے رہے جنو کی حکایاتیں خون چکا قلم اور سکرین تک کا طویل تجربہ ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیف دیکھے پروگرام مجاہد لائیف پیرس جمعیرات شام سات بچ کر تین منٹ پہ صرف ٹوینٹی وو نیوز ایچ ٹی پر پینیما لیکس میں ابھی تک 55 بلین ڈالر پاکستانیوں کا ایڈنٹوائی ہوئا ہے ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئیں کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کسی بات پہ دوازی ہے جانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے کرزیں ماف کروائیں گئیں ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر صورت مرزا کو فانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو صورت مرزا بنانے پر کوئی بھی کرپس یا ستان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے انصاف خطرے میں پڑتا ہے جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے جتنا لچھا اتنا اچھا اس ملکی تو یہ ستوری ہے جیسی کرنی بھی 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 دیکھئے پروگرام گھرا سچ پیر سے جمعیرات کی رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے انشاءاللہ لوڈ چیڈنگ ختم کر دیں گے امپلائیمنٹ لے کر آئیں گے انفرسٹرکچر بیلڈ کریں گے تو میں ان باتوں میں یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیا کہیں گے آپ نے بھی تاریخ پڑی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہ ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی خوربانی ہے ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمہ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور ڈاکو اور لوٹیرہ کے علوائے گا کلبوشن یادیو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے او اینڈ میں چودہ سال بعد پاکستان کے کسی زربراہ نے کھڑے ہو کر کشمیر پہ جور بچایا کلبوشن کا نام نہیں لیا دیکھئے پروگرام اختلاف رائے پیر ساجمیرات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ڈی پر موسیقی 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 میں کشمیر میں اچھا یہ اتنی وہ ایک سیپریٹ ہے ایشو لیکن یہ ایک اور ایشو ہے کیونکہ یہاں پہ اب ایک بالکل ایک ایک بن گیا ہے ایک آپ کی وہ جو ریپیوٹیشن کا معاملہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کے کیونکہ اگر کوئی بھی پیچھے جاتا ہے تو ظاہر ہے پھر اس کی بڑی سبکی ہوگی خبریں یہ آ رہی ہیں اس جنگ میں امریکہ جو ہے وہ بھارت کے ساتھ کھڑا ہوگا اور چائنہ جو ہے مگر چائنہ کی جو فوج ہے اس کے بارے میں مائرین یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت مختلف ہے اور وہ اس سے اس سے کوپ کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا اور وہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہم انٹروین کر کے رکاوٹ اٹھا دیں گے مگر ہم کیا کر رہے ہیں ہم نے تو یہاں بنائی ہوئے کمیٹی برائی دفاع بدنوانی یہاں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے وزیر خارجہ صاحب کا کوئی بیان نہیں میں نے سنا اگر میں سوری اگر میں نے نہیں دیکھا کیا کوئی پالیسی کیا ہے اس پہ ہم نے کیسے ری ایکٹ کرنا ہے ہم کس طریقے سے اس سے متاثر ہو سکتے ہیں ہماری سیکیورٹی کو یہ کیسے یہ یہ چیزیں جو بات ہو رہی ہے یہاں تو ایک ہی بات ہو رہی ہے پانامہ 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 اور ریفرس اور وہی ہو چلے یا کیا پروٹیسٹ ہو رہے ہیں تو یہ کیا ہے چوئی صاحب نہیں کرپشن دے معمون بچانڈا پروگرم ہے اس سے کیا تعلق ہے یہ اس میں لگے ہوئے ہیں بھائی یہ کومنٹر مفلوج ہو چکی ہے جس حکومت کا وزیراعظم کہے کہ میرا وزیراعظم نواز چیف ہے بھئی یہ آپ وزیراعظم اسلامی جمہوری پاکستان ہے ایک نحل شخص کو آپ اپنا وزیراعظم کہہ رہے ہیں کوئی خدا کا خوف کریں ایک اور بھی بات ہے آج 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 ان کو میں کہتو فوری برترف کرنا چاہیے سپریم کورٹ کے ان کو بلاا کے پوچھے بھئی تمہارا کیا نام ہے ایک ایک بات ہے نہیں نہیں یہ ہونا چاہیے بابا روان صاحب نے جب آج بلایا نام لیا خاکان عباسی صاحب ان کا جی لنزی وزیراعظم نمبر ون نمبر ٹو ایک نیب کی افسر نے آپ پر اتنے ڈیمننگ الزام لگایا اور وہ رپورٹ پڑی ہوئی ہے میڈیا میں آگئی ہے ممکن ہے یہ دونوں الزامات بڑے غلط ہوں ان کو آپ عدالت میں کیوں نہیں لے کے گئے کہ ایک اتنی شفاف شفاف دوسروں کے اوپر بڑی کومیٹیاں بناتے ہیں شاہد خاکان عباسی یہ بڑے ہوئے ہیں پیپر عورتوں کے ساتھ ان کی تصویروں سے ہم تو زیگر کریں تھوڑے اس کو دفعہ کریں نہیں نہیں ان کو نہیں یہاں آئی کہ بھئی دوسروں پر ایلٹیک کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ وہ یہ جو خاص طور پر ایٹیک ایک آیا ہے ایس ویری ڈیمننگ کہ دو لاکھ بتر ازار ڈالر ڈیلی ڈیلی کی ہمیں جو ہے ایون ون ڈیٹ ٹرمینل ناٹ بینگ یوز جب استعمال بھی نہیں ہو رہا اور اس میں یہ کیا ہے پارہال کے پاس نہیں کتنا ان کو اچھا اور اور ایشیوز میں تھوڑے بہت جاتے جاتے اٹھا دوں چوئی صاحب مثلا ینگ ڈاکٹر ساٹھ چھے سٹھ لوگوں کو آج انہوں نے نوکری سے نکال دیا ہے اور اس کے بعد وہ سڑک پہ ہیں اور ابھی تک وہ احتجاج کر رہے ہیں اس میں تکلیف دے پہلو یہ ہے کہ لوگ ٹنگ ہو رہے ہیں which is very very unfortunate پر ڈاکٹروں کا بھی یہ کام ہے کہ لوگ مر رہے ہیں اور وہ اپنے مقالبوں کے لیے بائے کر رہے ہیں ان کا کیا کام ہے مجھے بتائیں میں تو گورنمنٹ کو پکڑوں گا میں تو گورنمنٹ کو پکڑوں گا میں نے تو ڈاکٹر کو ووٹ نہیں دیا ہوا میں نے تو گورنمنٹ کو اس کو ووٹ دیا ہوا ہے کہ یہ why such situation is created اور اس کو آپ resolve نہیں کرے اور کتنا صحت کا جو آپ نے عشر کر رہے ہیں نہیں تو چائنہ انڈیا کا جو متلازہ بڑھ رہا ہے بعد آپ گھر کے آگے چلے جاتے ہیں مجھے بتائیں یہ کیا کر رہے ہیں اس میں آیا ہے policy statement آپ کے پاس کوئی policy نہیں نہیں مجھے بتائیں وہ کہتا وزیراعظم کہتا میرا وزیراعظم تو فلائے کیا ہو رہا ہے اچھا اب دیکھیں نا کوئی issue ہے میں تو کہتا ہوں کہ جو کوئی مودی کا یار ہے وہ غدار ہے یہ دیکھیں ایک اور خبر جاتے جاتے یہ طوفانی بارشوں میں سات افراد جہاں بھاگ ہو چکے ہیں کسی کو نہیں پتا وہ کدر ہے آپ کا disaster management وہ کدر گئی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے صرف ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ ہمارے وزیراعظم کو یہ ہو گیا ہے ہم یہ ہو گیا ہے آپ میرے وزیراعظم ہیں اوہ بھائی ان کا کون وزیراعظم ہے ان کا کوئی والی وارث اگر ڈاکٹر زیادتی کر رہے ہیں یا ہسپتالوں میں مریض مر رہے ہیں اگر یہ لوگ ڈوب رہے ہیں بھائی میں کس کو کہوں میں میرا وزیراعظم کون ہے مجھے تو لگتا ہے میرا کوئی بھی نہیں ہے اگر میں یہ حشر دیکھتا نہیں نہیں آپ کو لیٹس نہیں پتا اب یہ جو فوج اور سپریم کورٹ پر حملے کر رہے ہیں نا ان سب کی شامت آمی لگی ہے یار جو ہم نمبر دو کراچی کا آپ نے کیا کی ہے وہ آسطن میں آپ کو میں نے پوچھا یہ 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 میں ان کو کوٹ کروں قبلہ احسن اقبال صاحب کو وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان جو ہے اس کا ہائیسٹ مارٹیلٹی ریٹ ہے اور ہم ہم تھرڈ ہائیسٹ چائلڈ مارٹیلٹی ریٹ ہے ان کا کوئی وزیراعظم ہے یہ جو بچے مر رہے ہیں دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں اور آپ آپ میڈیکل فیسلٹی آئین آئین کی آئین کی وائلیشن کر کے نہیں دیتے ہیں ہم کو ان کا ان کا کوئی وزیراعظم ہے ان کا حاکان حبازی صاحب ہے ان کا وزیراعظم بنواز شریف صاحب ہے کون ہے ان کا ان کی تو موت ہے تو یہ ہے اور میں یہی کہتا ہوں یہ گلے لائی اور یہ دو نمبر ایشو سارے بند کریں ان کے ان کے لڑائی کے اور اور مجھے اٹھے کوئی عورت اور یہ کہے راکی کا بھائی بات کریں وہاں وہ آج مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک نائی چوچہ چھوڑ دی ہے کہ پارلیمانی کام نہیں کر سکتا صدارتی ہوگا تو مسائل آل ہوں گے اور بھئی آج لوگوں کی انہوں آج لوٹی دیو تو اسی صدارتی ہے پارلیمانی پہلے تو اس شہر کے ساتھ جو تم لوگوں نے حشر کیا ہے اس کا جواب دو بتے کی جو تم نے روایت ڈالی ہے لوگوں کے گٹنوں میں تم نے سراخ کی ہیں ان کی کھالیں جو اتاری ہیں پہلے تو اس کا جواب دو آپ کو اور آج اس کراچی جو عروس البلاد کیسے تھے اسے عروس الفساد بنا دیا نہیں میں کہتا وہ پچیس کروڑ کا جو ان کو ملا ہے وہ لالی پاک پچیس عرب کا کروڑ چاہی صاحب اتنا پیسہ تو لوٹنا بھی ہم پسند نہیں کرتے آپ کو کیا ہوگی ہے پچیس عرب کا جو ملا ہے وہ کس میں ملا ہے مل گیا ہے نہیں ملا بھی وہ ملا تو کھایا پیا جائے گا جائے مائے ہو جائے گا وہ یہی ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے آپ کے چہتے وزیر جو ہیں سعاد رفیق ابھی تھا کہ وہ حملے کر رہے ہیں قوم اس فیصلے کو نہیں مانے گی بھئی تو ہوئے 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 کون کون نہ کہا تھا اوہ سعاد رفیق کون کس کس پیسے قوم نے مان لیا ہے کیا ہوا ہے کوئی ہرتال ہوئی ہے نہیں وہ پندرہ وہ پندرہ آ رہے بندہ لے کے آ رہے سڑکوں پر آپ کہتے ہیں مان لیا ہے قوم نہیں اس میں پھر دیکھتے ہیں تو جائے نا فرشتے زیادہ ہوں گے بندے تتنے ہی ہو سکتے ہیں آپ تو میرا حل کینسل دیں کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کبھی لگتا ہے کینسل کر رہے ہیں کبھی لگتا ہے کر رہے ہیں ان کی اپنی کیبنٹ ان کی اپنی تو نہیں کہنا چاہیے خاکان عباسی صاحب کی جو جو کیبنٹ ہے اس میں سے تو مجھے لگتا ہے یہ جو بیر کس کوشی میں گورنر آہ اس میں گوز کے بیٹھا ہوا جائے اس کی میں بتا دیتا ہوں کیا اس کی میں بتا دیتا ہوں صرف ایک 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 کارنامہ بتا دیتا ہوں ان کا یہ جو ٹیکسلا الیکٹریکل کمپلیکس تھا اس کی دو نمبر پریویٹائزیشن میں یہ سارا سب پکڑے گئے تھے اور اس کے جواب میں ان کو لگایا گیا ہے میں بزا دیتا ہوں نا مشربنگی ہوئی اس کی کمپنی کو پکڑا نہیں پکڑا چلیں کل بات کریں گے لیکن ان سے کوئی خیر کا کام نہیں ہو سکتا ناظرین تینکیو فر وارچنگ آس